اسلام علیکم ڈیفنڈرز ویوز آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارت کی جانب سے اسرائیلی ساختہ ڈرونز کی خریداری کے حوالے سے خبر پر بات کریں گے اس کے علاوہ پاک فضائیہ کے جیٹ ایل سی اور قطر امیری ائر فورس کے یورو فائٹر ٹائفون ائر کراوٹس کی مشترکہ فضائی مشکو میں شرکت کے ساتھ ساتھ ایرانیان نیوی کے لیے جدی سٹیلت کارویٹ ایکوزیشن سے مطلق بھی تفسرہ کیا جائے گا آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو ایڈرگ لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سو لیٹس فگن ویسٹس چنوری بروزبود پاکستان اور قطر امیری فضائیہ کے مابین مدکت ہونے والی زلزال ٹو ائر ایکسسائز کا باقاعدہ آغاز دوہا قطر میں واقعہ العبیت ائر بیس پر ہو چکا ہے جس میں دونوں برادر اسلامی ممالک کی فضائیہ کے ٹاپ آف دا لائن ائر کرافٹ شرکت کر رہے ہیں اس حصلے میں پاک فضائیہ اپنے جدید ترین جیٹن سی لڑا کا تیاروں لبکہ قطر امیری ائر فوس یورو فائٹر ٹائفونز ائر کرافٹ کے عمرہ حصہ لے رہی ہے اگرچہ ان فضائی مشکوں کا آغاز دوہزار پیس میں کیا گیا اور اب تک متعدد بار یہ ائر ایکسسائز دونوں ممالک کی ائر پوسس کے درمیان کنڈکٹ کی جا چکی ہیں تام اس پار پہلی مرتبہ کطری یورو فائٹر ٹائفونز اور پاکستانی جیٹن سی ائر کرافٹ ایک دوسرے کے مدے مقابل ہوں گے اس طرح کی ایکسسائزز کا مقصد نہ صرف دونوں اسلامی ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات کو فروغ دینا ہے بلکہ ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے انٹر اوپریٹیبیلٹی اور انٹیاروں کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیوں کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی ویوز یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یورو فائٹر ٹائفونز اور جیٹن سی فائٹر جیٹس دونوں ہی 4.5 جنریشن ائر کرافٹ ہیں جنہیں بیاک وقت گراؤنڈ اٹیک، انٹی شپ اور انٹی ائر وارفیر کے تناظر میں استعمال کیا جا سکتا ہے جیٹن سی ایک سنگل انجن جبکہ یورو فائٹر ٹائفونز ڈیول انجن ائر کرافٹ ہیں ویز ریپورٹڈلی ایران نے اپنی بیری صلاحیتوں کو ناقابل تسہیر بنانے کی گرسے ایرانیان ریولیشنری گارڈ کرافٹ نیوی کے لیے جدید سٹلٹ فیچر سے لیس ابو مہدی کارویٹ انویل کر دی ہے جبکہ اس کا ایک یونٹ ایرانیان نیوی کے حوالے کیا جا چکا ہے ایران کا دعویٰ ہے کہ اس یہی سولیمانی کلاس کارویٹ کو 300 کلومیٹر تک کی رینج اکنے والے نور انٹی شپ میزائز اور 2000 کلومیٹر رینج کے حامل کروز میزائز سے ایکپ کیا گیا ہے اس کے علاوہ دو عدد 20 اور 30 ایم ایم کینن بھی اس کارویٹ کے ویپن پیکج کا حصہ ہے اپنے کیٹام ایران ڈیزائن اور سیلتھ فیچرز کی بطالت یہ بیری جہاز دشمن کی نظر میں آئے بغیر اینیمی ایسٹس کو انگیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس شپ کی میکسیمم انڈیوریس 14 ڈیز جبکہ رینج 2000 ڈاٹیکل مائل کوٹ کی جا رہی ہے ایرانی ریئر ایڈبرل علی ریزی تانگ سیری کے مطابق اس کارویٹ کو مکمل طور پر ملکی ساختہ سسٹمز کا استعمال کرتے ہوئے ڈیزائن انڈیولپ کیا گیا ہے جبکہ ایران اس نیول وارشپ کے مزید تین یونٹس آنے والے چند سالوں کے دوران اپنی بیریہ میں انڈکٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیوس انڈین نیوز پیپر ٹائیوز زاؤ نے ریسٹلی اپنے کارٹیکل میں دعویٰ کیا ہے کہ ایڈیا اسرائیلی ساختہ ہیرون ایمکی ٹو ڈرونز کی ہریداری کے لیے اسرائیل سے بات ہی کر رہا ہے بھارت اس ڈرون کے ٹوٹل ایک آنوے یونٹس اپنی آرن فورسز کے لیے ایکوائر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جنہیں مکمل یا جزوی طور پر میک ان انڈیا پروگرام کے تحت بھارت میں ہی تیار کیا جائے گا اس ٹیل کی کل مالیت تیس ہزار انڈین روپی بتائی جا رہی ہے جن میں سے 27 یونٹس پارٹی فوج، 42 یونٹس پارٹی فضائیہ جبکہ 22 یونٹس پارٹی بیریہ کے حوالے کیا جائیں گے اس آرٹیکل میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ان یوسی ایویز کی پروکرمنٹ ڈین اسی سال بھارت میں ہونے والے الیکشنز سے پہلے فائنلائز کر لی جائے گی یاد رہے کہ اسرائیلی صافتہ ہیرون یوسی ایوی بنیادی طور پر ایک میڈیم آلٹیٹیوڈ ڈاؤنگ انڈیوریا سٹون ہے جو 35,000 فٹ کی بلندی پر مسلسل 40 فنٹے تک پرواز کرنے کی قابلیت رکھتا ہے اس یوسی ایوی کی میکسیمم پیلوڈ کپیسٹی 500 کلوگرام جبکہ اسے مختلف سرولیس اور اٹیک مقاصد میں استعمال کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ بھارت اسٹون کے چار یونٹس پہلے ہی اپنی آرم فورسز میں استعمال کر رہا ہے جنہیں 2023 میں ہی انڈیا کو ڈیلیور کیا گیا یوس آرٹ کے لیے اتنا ہی ویڈیو چھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد